اگر ماں باپ کوئی زیادتی بھی کر جائیں تو کہاں کی نیکی یاد رکھیں کونسی نیکی کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں بہت تکلیفوں سے پالا ہے اور خصوصاً ماں کہ اس نے مشکتوں کے ساتھ پیٹ میں رکھا مشکتوں کے ساتھ جنم دیا اور دودھ پلائیا اگر بڑے ہو کر اس سے کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو وہ تکلیف تو بہرحال اس نے کاتی میرے دنیا میں آنے کے لیے اس لیے مجھے اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے کہ اس طرح کا خیال جو ہے وہ انسان کو اچھے رویے پر مجبور کرتا رہے گا اور پھر یہ کہ جس کے لیے ہمارے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے ہماری زبان سے بھی اس کے لیے کلمہ خیر ہی نکلتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا خاندانوں میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی کوئی ناراضگی ہو جاتی پھر دوسرے رشتدار بیچ میں انوال ہو جاتے ہیں وہ آکے دو باتیں سناتے ہیں دو اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے موقعوں پر انسان کو بہت حشیار ہونا چاہیے اور اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکال لی چاہیے جو ماں باپ کی خلاف جاتی ہو اور سبر ہی سے کام لینا چاہیے پھر اسی طرح شکر گزاری میں یہ کہ عملی طور پر بھی جب معاملہ کرے انسان تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زبان سے بھی شکریہ کا لفظ بولے اور رویے میں بھی شکر گزاری ہو اور شکر کا اپوزٹ کیا ہے شکوہ یعنی جو شخص شکوے کم کر دے وہ آہستہ آہستہ شکر گزار ہو جاتا ہے اور شکوہ کم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو اس کا ذکر کم سے کم کرے کیا آپ دیکھیں گے کہ شکوہ محبت کے لیے زہر قاتل ہے اگر آپ کو کسی سے بھی تعلق بگاڑنا ہے تو آپ شکر گزاری کی بجائے شکوے شروع کر دیں آپ دیکھیں گے ایک دن نے گزرے گا کہ سب کام خراب ہو جائے گا لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ ذرا سے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے ذرا سے کسی کی طرف سے ناغوار بات ہمیں محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کے پچھلے سارے احسان بھول کر اس ایک منفی بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں ساری خوشیوں کو بٹی میں جھونک دیتے ہیں یہ رویہ خود ہمارے ہی لئے تکلیف دے اور نقصان دے ہوتا ہے اس لئے جب کبھی نیگٹیو خیالات دل میں آنے لگیں تو فوراں دوسرے کی مصبت باتیں اور اس کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے پھر وبل والدین احسانہ احسان کا اور طریقہ کیا ہے کیا کیا جائے والدین کے ساتھ اس کا طریقہ ہے کہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے یعنی اگرچہ وہ ہمیں کوئی تکلیف بھی دیں پھر بھی اپنے طور پر انہیں خوش رکھنے ہی کی کوشش کرنا اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور تحمل ہو جس کے اندر برداشت ہو جس شخص میں برداشت کی کمی ہو وہ یہ نیکی نہیں کر سکتا اور برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ سن کر بھی سنی ان سنی کر دے انسان یعنی منفی قسم کی باتوں کو ایسا ہوتا کیوں ہے اللہ کہ ماں باپ تو بہت خیرخواہ ہوتے ہیں بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے اولاد پر بڑی محنت کی ہوتی ہے تو وہ اولاد سے توقع رکھتے ہیں بعض وقت اولاد ان کی توقع پر پوری نہیں اترتی تو وہ اپنے غم غصے کا اظہار مختلف طریقے سے کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور وہ کوئی بری نیہ سے نہیں کر رہے ہوتے اس لئے وہ یہ بھی اعتماد کرتے ہیں کہ ہماری ڈان ڈپڑ جو ہے اولاد خوشی سے برداشت کرے گی لیکن بعض وقت اولاد نہیں کرتی اور وہ اپنے اندر بہت منفی رویہ پیدا کر لیتی ہے اور اس سے مزید تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر انسان کو صبر تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنی طرف سے زخم کھا کر بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی اعلیٰ درجہ کا اخلاق ہے اور خصوصا جب والدین گوڑے ہو جائیں جب ان میں تحمل کی کمی ہو جائیں جب ان میں برداشت کی کمی ہو جائیں کیونکہ اگر دونوں میں ہی کمی ہو گئی تو معاملہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا کسی ایک کو تو اچھائی کا ثبوت دینا ہے تو اللہ تعالی والدین کی بجائے اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ایسے اخلاق کا ثبوت دے